بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ہیلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینل دوستو امید ہے اب سب خیرش سے ہوں گے دوستو پچھلے کافی دنوں سے یو اے ای کے ویزاز کے بارے میں کافی زیادہ میسجز دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستانیوں کی طرف سے کہ سر یو اے ای میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اور یہ مسئلہ کب تک ختم ہو سکتا ہے کافی ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ دبائی کے اندر زلیل و خوار ہو رہے ہیں کافی یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیوز ہیں جس کے بارے میں میں آگے بات کروں گا اب دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دبائی کے اندر تورست ویزا پر ہیں یا پھر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دبائی اس ٹائم جانا چاہتے ہیں ہیزا تورست ویزا پر یا وزٹ ویزا پر اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یو اے ای میں کسی کمپنی کے پاس کام کر رہے ہیں یا پھر کام کر رہے تھے لیکن اب ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے کینسل ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام کوشنز کے آنسل مل جائیں گے اگر اس کے لاؤ بھی کوئی کوشن ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ لینا میں ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع دوستو میرے راڈا میں رازق اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شارٹ کرنے سے پہلے دوستو بتا دو جنہوں نے ابدیت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ اپلی نیچے بیٹن ہوگا اس کو دبا تو بلکل مت بھولنا تاکہ آپ کو میرا ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے دوستو ہمارے دوستو کی کچھ ایجنسیز ہیں جس کے ذریعے میں نے تمام انفرمیشنز کلیکٹ کی ہیں اب جو لوگ دوستو یو اے ای آئے ہوئے ہیں یا پھر آ رہے ہیں ویزٹ ویزا پر یا ٹوریس ویزا پر ان کا پہلے ویزا لگ رہا تھا اور ان کے پاس ڈگری ہونا لازمی تھی وہ فلال نہیں لگ رہا ابھی پچھلے کچھ دنوں سے جو بندے کینسل ہو گئے ہیں کسی کمپنی سے اور وہ دوسری کمپنی کے اندر سویچ ہونا چاہ رہے تھے تو ان لوگوں کا بھی ویزا ابھی اس وقت جو ہے وہ اپلائے نہیں ہو رہا پہلے بلکل اپلائے ہو رہا تھا لیکن اس ٹائم کے اوپر یہ سرویسز بند ہو چکی ہے اب رہی بات دوستو ان لوگی جو کہ اس ٹائم کے اوپر یو اے ای ویزٹ ویزا پر یا ٹوریس ویزا پر جانے کی سوچ رہے ہیں پاکستان سے اور ان کا مقصد یو اے ای کے اندر جوب حاصل کرنا ہے تو آپ کو میں ایک ایڈوائیز دینا چاہوں گا دوستو گوھر سے سننا کہ آپ لوگوں کو کسی بھی ایجنٹ جوب لینے کا سوچنا ہے ہاں اگر ویزٹ کے اوپر آنا ہے تو بلکل آ سکتے ہو گمنے پھڑنے کے لیے آنا ہے تو بلکل آ سکتے ہو لیکن اگر یو اے ای یہ سوچ کے آ رہے ہو کہ مجھے نئی جوب چاہیے یا پھر میں کوئی اچھی جوب پر لگوں گا تو دوستو اس ٹائم کے اوپر یو اے ای کے اندر ویزاز ایشو نہیں ہو رہے خاص کر پاکستانیوں کے لیے یہ بات اپنے مائنڈ میں دال لو کہ آپ نے کسی بھی ایجنٹ کی بات نہیں سننی نہ کسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھنی ہے یہ بات فیکٹ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ویزاز ایشو نہیں ہو رہے میں دو سے تین دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ یوٹیوبرز کافی زیادہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس میں بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہ یو اے ای کا سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے بس کچھ ہی دنوں کے اندر ویزاز اوپن ہو جائیں گے اور اسی چکر کے اندر اس ٹائم جتنے بھی لوگ یو اے ای کے اندر ویزاز یا ٹولیس ویزاز پر آئے ہوئے ہیں وہ ان یوٹیوبرز کے چکر میں اپنا ویزاز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یا پھر اوور سٹے کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر ویزاز اوپن ہو جائے گا یہ بھائی نے بولا ہے کہ ویزاز ابھی اوپن ہونے والے ہیں تو میں آپ لوگ کو دوستو دل سے یہ بات بولتا ہوں کہ یہ یو اے ای کنٹری ہے یہ کوئی عام کنٹری نہیں ہے یہاں پہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے رہی بات سسٹم اپ ڈیٹ ہونے کی دوستو اتنا ٹائم سسٹم اپ ڈیٹ ہونے میں نہیں لگتا یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا کہ ویزاز کب اوپن ہوں گے اور دوبارہ سے کب شروع ہوں گے یہ چیز پچھلے دو مہینے سے ہو رہی ہے کہ ویزاز ایشو نہیں ہو رہے کیا دو مہینے سے ہی سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہے ہوں گے یار آپ لوگ خود سوچو اور وہ خدا کا خوف کریں کہ یوٹیوب کے اوپر ویوز کے چکر کے اندر ایسی ویڈیوز دال رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ویزا کو ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں یا پھر دوبائی کے اندر اوور سٹیک کر رہے ہیں کافی لوگ یو اے ای میں ظلیل اور خوار ہو رہے ہیں اس چکر کے اندر خدا کا خوف ان کو نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کی ویڈیوز دال رہے ہیں میرے جتنے بھی دوست یا پھر بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو یو اے ای کے اندر اگر آپ موجود ہو اور یہ سوچ کے موجود ہو کہ مجھے جاب مل جائے گی میرا ویزا ایشو ہو جائے گا تو آج کل دوستو ویزاز اوپن نہیں ہیں اس ٹائم کے اوپر ویزاز نہیں لگ رہے اب کافی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور اوور سٹیک کر لیتے ہیں کیا پتہ ویزا سرویسز اوپن ہو جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ کام پر لگ جائیں گے تو پلیز دوستو اوور سٹے نہ کرو اس سے آپ ہی کا نقصان ہونا ہے ان یوٹیوبرز کا کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کو یو اے ای تو بین کرے گا ہی کرے گا باقی اور کنٹریز بھی آپ کو بین کر دے گی کیونکہ اگر یو اے ای نے آپ کو ڈیپورٹ کیا اور بین لگا دیا آپ کے اوپر تو اس چکر میں آپ کا ویزا کبھی بھی نہیں لگے گا کوئی بھی کنٹری آپ کو اپنی کنٹری میں آنے کے لیے ویزا نہیں دے گا اور ساتھ ہی میں دوستو جو لوگ اپنی چلتی بھی روزی کے اوپر لات مار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم کسی نئی کنٹری میں سویچ ہو جائیں گے تو اس ٹائم کے اوپر ایسا بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ نئے ویزا ایشو نہیں ہو رہے تو جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ ریکویسٹ کر لے تھے اس ویڈیو کی دوستو تمام انفرمیشن میں نے آپ لوگ کو پروائیڈ کر دیئے اگر اس کے لاؤ بھی کوئی کوشن ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں ریپلائے دینے کی کوشش کروں گا اور جیسے ہی اس کے اندر کوئی چینجز آئے گی اور جیسے ہی ویزا سرویسز اوپن ہوں گی میں آپ لوگ کو دوبارہ سے ایک اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ ویزا اوپن ہو چکے ہیں اور اب آپ لوگ ٹوریس ویزا پر ویزیڈ ویزا پر یا جو لوگ بھی کمپنی سویچ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس وقت کر سکتے ہیں اس ٹائم کے اوپر یہ چیزیں کرنے کا بلکل بھی نہ سوچیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پلیس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ پائے جو کہ ایسے یوٹیوبرز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں ویڈیو کے اندر کے بس دو دن اور باقی ہے پانچ دن اور باقی ہے سات دن کے اندر اندر ویزا سرویسز اوپن ہونے والی ہے اور انہی کے چکر میں لوگ اوورز ٹیک کر رہے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکس انڈرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بی